وارلی مہنٹیرینز، کیابنٹ ممبرز، منیسٹر سوشل ویل فیر، کمیشنر پشاور، پلیس افسران، وی سی صاحبان، علماء صاحبان، فیکیٹی ممران، اور موزز، حفرین محفل اور میرے پیارے سٹوڈنٹس، بچوں اور بچیوں اسلام علیکم مجھے رہایت خوشی ہے کہ الحمدللہ ہم ایک ایسے ویجن کی طرف کہ ہمارا وہ ملک اور وہ عصوبہ جس کے اندر ماشاء اللہ زیادہ طرح بادی جو ہے وہ یوت کی ہے اور ہمارا جو یوت ہمارا جو فیوچر ہے جس نے اس ملک کے اس نظام کو ہم سے بہتر کر کے آگے چلانا ہے اور ہمارا مستقبل ہے ان کے حوالے سے جو ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں اب تک اس سے پہلے چوبیس سو ہمارے جو منشیات کے عادی لوگ تھے اس صوبے کے اندر ان کا علاج ہو چکا ہے اور میں بڑے فخر سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے نے یہ جو چوبیس لوگ کا علاج کیا اس کے ادر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم صرف اپنے صوبے کے لوگ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے صوبے میں کوئی بھی کئی ایک لوگ ہیں تو ہم ان سب کا علاج کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو اون کر رہے ہیں بحیثیت حصوبہ چائز کو تعلق جان سے نہیں ہے اس چوبیس سو لوگوں میں سے تقریبا ایک ہزار سنسنگ لوگ جو ہیں وہ ہمارے صوبے کے تھے اور باقی لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے پاکستان کے ہر صوبے سے اور گلیر بلکسان اور کشمیر سے تھے جو تقریبا بارہ سو پلسٹ تھے ان سب کا علاج بھی ہمارے صوبے نے اپنا سمجھ کے کیا اور چونتیس جو ہے اس میں غیر ملکی بھی تھے جس میں زیادہ تر ہمارے جو پروسی ملکی آگوانی صاحب وہاں کے تھے ان کا بھی علاج کیا گیا ہے تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے صوبے میں کوئی بھی آتا ہے جو ہمارا رواج ہے ہمارا کلچر ہے کہ ہم میمان نواز ہیں اور سب کو اور کرتے ہیں تو ہم نے بلا تفریق ہو کے اپنے صوبے کے علاوہ ان سب لوگوں کا علاج کیا اور آگے بھی انشاءاللہ یہ پرویم کیسے ہی چلے گا اب جو دو ہزار مزید لوگوں کا علاج ہونا ہے اس کا آج سے آغاز ہو گیا اور میں سب کو بتا رہا ہوں کہ کل سے اس کپین کو شروع کر کے اس کے اندر بھرپور طریقے سے فوراں ان لوگوں کا علاج کر آیا جائے ساتھ ساتھ کیونکہ مشاور اپنا افضال صلافہ ہے اور ظاہری بات ہے یہاں پر کپیسٹری ہے آفسرز کی سسٹم کی گومنڈی گورننٹس کی وزارہ بہتر ہے تو تمام صوبے کو میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی کمیشنرز ہیں تمام صوبے کے وہ اپنا ڈیٹا کلٹ کریں کل سے اقام شروع کریں اور کمیشنر مشاور کو جو ان کے علاقوں میں لوگ ہیں جو منشیات گیا دی ہیں ان کے حوالے کریں تاکہ ان کا علاق بھی یہاں پر پورے صوبے لیول کے اوپر ان کا بھی علاج شروع ہو جائے تو یہ کمپین بھی کل سے آپ سٹارٹ کر دیں آج اس سے مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آل آور بھی پرفیٹ ڈیٹا ڈیٹا کے بغیرہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ڈیٹا ہوگا آپ کو پتا چلے گا تو تب بھی آپ کام کر سکتے ہیں دوسرا میں یہاں پر اپنی پولیس کو ایکسائز کو ایک طور پھر یہ بات ذرا بازے طور بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں یہ بچے ہماری بچے ہیں ڈرگ پریشے کی جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی جتی بھی سزا دی جائے کم ہے مجھے معلوم ہے کہ ہمارے اس فرسودہ نظام کے اندر ایسے لوگوں کو باز باز رزیز مل جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو رہا کروا لیتے ہیں لیکن میں آپ کو واضح تو نہ بتا رہا ہوں دو طرح کے لوگ ہیں اس میں ایک وہ لوگ ہیں جو ملشیات خودی سوال کرتے ہیں اور اپنی ملشیات کے پیسے نکالنے کے لیے ملشیات بیٹھے ہیں اور اس کے لیے ایک چھوڑے لیول پہ وہ ایک کانکر نمہ کرنامہ یہ کہوں میں سر انجان دے رہے ہیں نیگیٹیف کرنامہ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس ملشیات کو بنا رہے ہیں ان بلک میں مافیا بن کے اس ملشیات کو پھیلا رہے ہیں ان دونوں کی کیٹیفری میں فرق ہے وہ چھوڑنے والے تو بازوں کا سب گرفتار کر لیتے ہیں لیکن جو بڑی مافیا ہے وہ ہمارے کٹرول میں نہیں آ رہی میں آپ کو بالکل ایتھاریٹی دے رہا ہوں چیز کی یہ جتنا طاقت والا کی ہے جتنا مضبوط آگی ہے جتنا بڑی زمانش ہے ان سب کو گرفتار کرو اور ایسی سزا دو عبرت کا نشان مناو ان لوگوں کے دوبارہ کیونکہ نسروں میں نسر کی جورت نہ ہوگی اور اگر وہ انفلوینشل ہو کر دوبارہ رہا ہوتے ہیں پھر پکڑو اتنی بار پکڑو کے آشد میں ان کے گھر والے ہاتھ جوڑ دیں گے بھئی یا ہمیں جھوڑ اور یا یہ کام جھوڑ کوئی اور کام شروع کر دیں جب تک اتنی حد تک صداف ان کو نہیں دیں گے یہ باز نہیں آنے والے تو میں آپ کی پرفارمنس بھی ساتھ ایبیلیٹ کروں کافی زیروں میں اچھی پرفارمنس بہت زیادہ آئی ہے مجھ پہ کام ہی ہے لیکن یہ پرفارمنس کی بات ہی نہیں ہے اس میں زیرو ٹالرینٹس ہے ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑنا جب زیرو ٹالرینٹس ہونتا بھی ہے کہ ایسے بندے کا وجود ہی ختم کرنا ہے تو مجھے پوری امید ہے اس میں آپ کام کریں گے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں کہ آپ اس طرف جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات برایا ہے اور آپ نے سوچنا ہے کہ اشرف المخلوقات جو آپ بنے ہیں تو آپ کے اندر کتنی ایبیلٹیز ہیں اور کیا کچھ آپ کے اندر آل تعالیٰ نے ڈالا ہے آپ نے خالی اس کو سرچ کرنا ہے پہلے اپنے آپ کے اندر اپنے وجود کے اندر آپ نے ایک ہونا ہے اپنے ہاں کو جزئی پیچا لیا آپ نے تو آپ کو کسی بھی نشہ کے سارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے لیے آپ کیا ہیں آپ ایک سول ہیں ایک روح ہے ہمارا ایمان ہے جب ایک روح ہے جس اب تو ہمارا مرنے کے بعد تطفیر ہو جاتی ہے لیکن ارواح کا نظام ہے اس ہی پیمارا ایمان ہے تو اس لیول پر اگر آپ چلے گئے کہ آپ ایک سول ہیں تو ایک سول اتنی مضبوط چیز ہے اور وہ ایک انڈیویجول چیز ہے کہ اس کو کسی کے سارے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ایک نیسٹ لیول ہے اس لیول تک پوچھنے کے لیے سیچولیٹی بہت ہائی لیول بھی چاہیے اس کے علاوہ چلے میں آپ کو سپل زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آپ زندگی میں کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی دو چیزیں ہیں ایک آپ کا دماغ ہے اور ایک آپ کا دل ہے دل کچھ اور گیتا ہے دماغ کچھ اور گیتا ہے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور آپ جب کنفیوز ہوتے ہیں تو کنفیوزن میں آپ کے بعض فیصلیں کنفیوز ہوتے ہیں اور آپ ایسی چیزوں کا سارا لیتے ہیں سمبر سی چیز ہے کہ ایک عبادت اور ایک نیکی یہ چھپ کے آپ کریں نیکی تو چھپ کے آپ کریں تو بہت زیادہ اُس کا درجہ ہے کرنی چھوکے چاہیے عبادت بھی آپ چھوکے کر سکتے ہیں آپ کو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ جو چیز بھی آپ کو چھوکے کرنی پڑتی ہے جو چیز بھی آپ کو چھوکے کرنی پڑتی ہے وہ غلط ہے بس that's it وہ غلط ہے جو آپ کو چھوکانا پڑ رہا ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے وہ منع ہے وہ غلط ہے اس طرف نہ جائیں آپ دماغ اور دل کی اس لڑائی سے نکلیں اور بس یہ فیصلہ کرنی ہے کہ ان دو چیزوں کے لوا باقی یہ چھوکے غلط ہیں اس طرف جانا ہی آپ نے نہیں ہے اور اگر کوئی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے وجود کے اندر آپ confident نہیں ہیں confidence ہی آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی achievement دلاتی ہے یہ واحد چیز ہے آپ دیکھیں کتنے زیادہ کھلاڑی ہوتے ہیں میں آپ کو لکھیں دیتا ہوں میں خود سپورٹس میں رہا ہوں رینکنگ ون سے لے کے رینکنگ ٹن تا کسی بھی سپورٹس میں تمام کھلاڑیوں کی ٹیکنیک فٹنس ایک لیول کی ہوتی ہے فرق کیا ہوتا ہے نرس confidence لیول کوئی وارڈ نمبر ون رہتا ہے اسی کیٹیگری میں اس میں فال کرتا ہے اسی فٹنس میں اسی ٹیکنیک میں ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ نمبر ون رہتا ہے اور باقی ایک نمبر ٹین ہوتا ہے فرق کیا ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ confident ہوتا ہے وہ اس سمجھتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے اس لیے وہ جیتا ہے باقی میں تھوڑے سے confidence ہی کمی ہوتی ہے اسی طرح جب آپ کسی نشے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا confidence level ختم ہو جاتا ہے آپ کا confidence level نیچے آ جاتا ہے اور کوئی بندہ جب تک confidence نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہو آگے وہی بڑھتا ہے کہ جس کے اندر ایک دم ہوتا ہے کرنے کا confidence ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کئی لوگ آپ نے جیتے ہوں کہ بہت نیچے سے بہت اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ confidence level پر شاید ان کو سمجھ جاتا ہے کہ کس level تک جانا ہے تو آپ اس ہمارے اس ملک آپ مستقبل ہیں آپ اپنے والدین کا جو بھائی ہیں اپنی بہنوں کا جو بہنے ہیں وہ اپنے بھائیوں کا اپنے خاندان کا اپنے علاقے کا اپنے صوبے کا اپنے ملک پاکستان کا آپ ایک احساس ہے اگر آپ لوگ اس میار تک نہیں جاؤ گے کہ جو میار آپ سے ایکسپیٹ کیا جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے لو ایکسپیٹیشنز کے بعد پھر وہ ممالک بھی لو رہ جاتے ہیں وہ خاندان بھی لو رہ جاتے ہیں وہ نظام بھی لو رہ جاتا ہے اس نظام کو اٹھانے کے لیے ملک کو اٹھانے کے لیے اپنے خاندان کو اٹھانے کے لیے آپ کو پورا اعتماد ہونا ہے کوئی بھی انسان جو نشک نسہارہ لیتا ہو کبھی پورا اعتماد نہیں ہو سکتا پورا اعتماد ہونے کے لیے اپنی ذات میں آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کو سارے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ جس طریقے سے ابھی کچھ جگہوں پر ہم نے ایک سلویش شروع کیے اور ہم نے ٹیسٹ کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو اعلامنگ فگرز ہم سوچ رہے تھے اس صبح میں بات کر رہا ہوں اپنی ایورسٹریزیں میں اور کالجزیں میں اس حوالے سے تھوڑی کام آئی ہے لیکن ختم کرنا ہے اس کو آپ انہیں نفائی کریں آپ انہیں نفائی کریں ایسے لوگوں کو جو منشیات دیشتے ہیں آپ انہیں نفائی کریں ایسے اپنے ان دوستوں کو جو منشیات استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کا عزاج کر رہا جائے علاج سنت ہے علاج ہوگا تو وہ ٹھیک ہوگا علاج نہیں ہوگا تو وہ مزید نیچے جائے گا اور آخر کا نیچے چلے جائے گا کہ اس کے بعد اگر اس کا علاج ہو بھی جائے تو دوبارہ اپنے خاندان کو اور اپنے ہاں کو اتنا نیچے دے جائے گا کہ دوبارہ اٹھانا ان کو بہت مشکل ہوگا تو اس سے پہلے ہی اگر اس کا دادارک ہو جائے کینسر پھیلنے سے پہلے ہی علاج ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے ایک سٹیج کے وہاں ختم نہیں ہوتا تو مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے یقین ہے کہ ہم لوگوں نے اس مقصد کے ساتھ اس مشن کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے عید کی کوئی بھی ایسا انسان جو منشیات استعمال کر رہا ہے یا منشیات سے روک کر رہا ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے جہاز سمجھ کر نشان نہیں کر کے اگر ہم یہ فیصلہ آج کر لیں تو نائنٹی پرسنٹ منشیات کا یہ مسئلہ آج ہی سے حلونا شروع ہو جائے گا ادارے آپ کے باست موجود ہیں سسٹم آپ کے باست موجود ہیں حکومت آپ کے باست موجود ہیں آپ کی صرف ہیلپ کی ضرورت ہے انشاءاللہ بہت جل گرپشن کے لیے بھی ویسل بلو اور لاکھوں میں کر رہا ہوں میں آپ کو بڑی ایک مبارک بات دے رہا ہوں کہ پاکستان میں نہیں بلکہ ہی صوبے میں ایک کمس کا ہوں میں ہر بندے کو اپرشنیٹی دے رہا ہوں کہ حق العظم ایسا کمال ہو حق العظم وہ کیا ہے فورٹی پرسنٹ ہم دے گے اس شخص کو جو انہیں شاندائی کر کے بتائے گا کہ یہ جو چیز ہے یہ علی امیر کی ہے لیکن اس نے ڈرائیور کے نام پہ ہے آپ انشاءدائی کریں گے ثابت ہو جائے گا کہ یا ڈرائیور کی کیا حیثیت ہے یا جیسے بندے کے نام پہ ہوتا ہے ہم انہیں ٹریل وہ نہیں دکھا سکے گا بینامی جیسے ہم کہتے ہیں اور بینامی کے اندر ثابت ہو جائے گا کہ یہ تو اس حیثیت کا بھی نہیں ہے کہ یہ کسی پمک کا مالک ہو یا اس جہداء کا مالک ہو یا اس برنگی کا مالک ہو یا اس گاڑی کا مالک ہو تو اس میں یا تو بتا دے گا کہ کلپرنٹ کون ہے یا وہ نہیں بتائے گا تو حکومت ضبط کر لے گی لیکن جو بندہ انشاءدائی کرے گا اس کو اس کا چالیس پرسنٹ مل جائے گا اس کا جتنی بھی اس کا ویلی ہوگی اس پراپرٹی کی اس گاڑی کی اس کسی بھی انٹیٹی کی اس کا فورٹی پرسنٹ سوپے میں اس شخص کو ملے گا کہ جو شاید سے نشاندائی کرے گا اب حق علال کے لیے میں نے آپ کو وہ پرسنٹی دے دی ہے کہ اگر آپ نشاندائی کرو وہ آپ ٹھیک ٹھاک امیری خانبار فکر ہو سبیشلی میں سوچ گیا ہوں کہ پٹواری بڑا فائدہ لے لے گی اسے پٹواریوں کو سارا پتا ہے اندر دیکھانیوں کا کہ زمین اصل میں کس کی ہے اصل مالکتوں نے اسی طرح معاشرے میں اس گاؤں میں رہنے والے اس بھلے میں رہنے والے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اچھا نام بھی سی خراب میں رکھیں گے ملکت میرے ڈرائیور کے لیے چھوٹ ہے کہ بگر میری گاڑی اس کے نام پہ تو بتا دے بھئی یہ گاڑی میرے نام پہ اصل دیکھتی ہے نام اسے بتا نہیں چلے گا انشاءاللہ اور اس گاڑی کا فورٹی پرسنٹ پیسن بھی سو منجھ جائے گا ہمیں کیوں کر گئے کیونکہ میں نے پہلے دن پہلے سیٹ میں ایک بات کہا تھا کہ آپ لوگ ہماری ٹیم ہیں حکومت کی ٹیم آپ لوگ ہیں یہ عوام ہے جب تک عوام حکومت کا ساتھ نہیں دے گی حکومت پہ اعتماد نہیں کرے گی نظام پہ اعتماد نہیں کرے گی حکومت آگے نہیں پڑ سکتی تو اس کے لیے ہم یہ رشیلس کر رہے ہیں اور آپ سے اب امید کرتے ہیں کہ اپنی گورنمنٹ کو اون کریں اپنے اس نظام کو اون کریں اپنے صوبے کو اون کریں ایک شکریہ جو ہے نیچے لیور پہ رہ جائے اور اوپر لیور تک نہ آئے اس لیے سیم پوٹل میں نے بنا دیا تاکہ میرے تاکواج ہو لیکن اگر آپ کی آواز نہیں پہنٹی تو آپ نے خاموش نہیں ہونا آپ نے تب تب اسے بچے لگے رہنا ہے جب تک اس جگہ تک آواز نہ پہنچے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کسی چیز تو آپ سپورٹ نہیں کرتے جو ہماری عوام کے خلاف ہے جو گرمشن ہے جو ہمارے عوام کی ہماری یود کے لیے نقصاندے ہے جو ہمارے صوبے کے لیے نقصاندے ہے ہمارے ملک کے لیے نقصاندے ہے ہم وہ سب چیز میں آپ نے ساتھ دیں گے لیکن آپ نے ہماری عواز بننا ہے آپ نے ٹیپ بننا ہے آپ نے نشاندہی کرنی ہے آپ نے مطابق کرنا ہے آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے میں آخر میں یہ دیکھ کریڈٹ دینا چاہیے یہ کریڈٹ اگر آپ نہیں دیں گے تو اور لوگوں کے اندروں جذبہ نہیں آتا کان کرنے کا میں کبھر شاہر کا بڑا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ تو میری ایک سوچ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ یہ چیز ہو تو میرے ساتھ دیلوں نے جب بیٹی کے بینے میں بتایا دیلوں نے میرے ساتھ لگاتار بیٹی کر کے مجھے مزید بہتر کرنے کے لیے کہ ہم مزید بہتر علاج کیسے کر سکتے ہیں اسے مزید بہتر کیسے لاسکتے ہیں میرے ساتھ سیشنز کیے اور اس لیے انشاءاللہ آج میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب دیس طریقے سے ہم شاٹ لیسٹ کر کے مزید بہتر کر کے اس کو پرائیویٹ کی اور ان مختلف افطالوں میں کہ جو بہترین طریقے سے جلدی علاج کر سکتے ہیں کیونکہ علاج کے لیے آپ کو پھٹمنٹ چاہیے دوائی چاہیے ایک پرہیز چاہیے تو جیسے وہ اس ٹینڈرڈ کا نہیں ہوگا تو تیم مہینے کے لیے چھے مہینے میں ہوگا تو اس سارے چیزوں کو ہم نے کور اپ کیا ہے اس لفعہ اور میں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جو بھی ہمارے لوگ ہوں گے بہت جلد بہترین طریقے سے انشاءاللہ اس منشیات کے لقے جو انوارڈ ہیں اور اب ان کی باڈی بہت زیادہ جا چکی ہے کہ آپ کے لیے ارائی ضروری ہے کہ وہ ارائی کے ذریعے ہی نکل سکتے ہیں اسے تو انشاءاللہ اس سے احتیاب ہوں گے اور ہمارے اوپر لائیبلٹ نہیں بنے گے انشاءاللہ بلکہ ہمارا ایسٹ بنے گے میں آخر ہمیں آخر کا شکریہ دا کرتا ہوں اور عبید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام اداروں سے جو اسے کنسرن ہیں اور تمام عوام سے کہ آپ نے اس جہاد میں ہمارا محبوظ آپ دینے آخر کا بہت شکریہ